موسیقی 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 جوائن کر رہے ہیں تصنیم نورانی صاحب سابق انٹیئر سیکٹری ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کافی اہم کردار انہوں نے ادا کیا اور انیشل پالیسیز میکنگ میں اس کی امپلیمنٹیشن میں کافی خدمات ہیں ان کی اور کچھ ہی دیر میں ہمیں سٹیٹ منسٹر فور ڈیفنس سردار سلیم حیدر بھی جوائن کریں گے ماشل صاحب پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا واحد حل یہی ہے کہ پری پیڈ موبائل سمز کو بلوک کر دیا جائے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پینک میں ایک ایکشن لینے والی بات ہے پری پیڈ موبائل فونز جیسے آپ نے کہا کہ اوور نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پری پیڈ فونز کے طرح آپریٹ کرتے ہیں ان میں کتنی پرسنٹیج دہشتگردوں کی ہے وہ ایک اندازہ لگانے کی ضرورت ہے یعنی ایک کمیونکیشن کا جو ذریعہ جینوائن ملک میں استعمال ہو رہا ہے اور ورلڈ آور استعمال ہو رہا ہے آپ اس کو اس لیے بلوک کر دیں کہ ان میں سے چند لوگ اس کا میسیوز کرتے ہیں کیا ہم نے بیٹھ کے کوئی پولیسی کے بارے میں سوچا کوئی یہ جو کمپنیز ہیں جو یہ پری پیڈ سمز آپ کو ایشو کرتی ہیں کیا ہم نے اس کے میتھرڈ کو کوئی دیکھا کیا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو لوگ آئر انٹیٹی کارٹز کے تھو پروپر اپنی سمز لیتے ہیں ان کے علاوہ اس کا میسیوز کیسے ہے کیسے یہ لی جاتی ہیں اور کیسے یہ دہشت گردوں تک پہنچ جاتی ہیں پھر الیکٹرونک مینز جو ہیں ویدن دی ٹیلی فون ایٹسیلف کیا اس ایلیمنٹ کو ہم نے تھریش آؤٹ کیا یعنی یہ بلوکٹ اور پریونٹ کرنے کے لیے ایک چیز فیسیلٹی اس کو واپس لے لینا یہ تو میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں ایک نہایتی کروڈ طریقہ ہے ہمیں یہ بتایا جانا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو یہ دہشت گردوں کا ہاتھ ہے کیا اس چیز کو ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو پریونٹ کرنے کے کوئی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ یعنی یہ تو بڑا کروڈ طریقہ ہے جیسے وہ بھی ایک کروڈ طریقہ استعمال کر رہے ہیں آپ بھی اس کے بدلے میں کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ان سے بڑا کروڈ مرشل صاحب جیمرز کا بھی استعمال ہوا ملیٹری آپریشن میں لیکن پایا یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی انیفیکٹیو ہو جاتے ہیں ملیٹنٹ اس میں بھی کچھ نہ کچھ نیا طریقہ نکال لیتے ہیں کہ اگر آپ نے جیمرز وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں تو ایک آئی ڈی کے ساتھ وہ دوسری لگا کے اس کے ذریعے سے اسے ایکسپروڈ کر دیتے ہیں یہ آنگوئنگ وار ہے جیسے آپ الیکٹرونک کاؤنٹر میئیز کی بات کرتے ہیں جو بھی الیکٹرونک سی فیلڈ میں اس طرح کی وارز ہیں یہ آنگوئنگ ہیں ای سی ایم ہے ای سی سی ایم ہے ای سی سی ایم ہے تو یہ ایک آنگوئنگ وار ہے یہ وار آف ویٹس ہے یہ ہمیں اسی طرح سے اس کو دیکھنا ہے جس طرح یہ دہشتگرد اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان سے بہتر سٹریٹیجی بہتر سٹریٹیجی اڈاپٹ کرنی ہے فرس ٹائم تو نہیں یہ استعمال ہوئی آپ نے سٹریٹسٹکس بتایا سال ہا سال سے ہم اس آئی ڈیز سے سفر کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی بحث ہوئی چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بہتر طریقے کیا ہو سکتے ہیں تصنیم نورانی صاحب آپ سیکیورٹی معاملات پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان جس وقت اس جنگ میں شامل ہوا آپ پولیسی میکنگ میں بھی شامل تھے موبائل فونز کے استعمال کے حوالے سے سٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیئر کی بھی کافی میٹنگز ہوئیں ایک پروسس بھی ڈیوائز کیا گیا وہ کیوں انیفیکٹیو ہو گئے سارے پروسسز دیکھئے اس میں آہ ایشو یہ ہے کہ جو ریگولیٹر ہے اور کمیرشل انٹریسٹ جو کمپنیوں کے ہیں ان میں ایک ظاہرے کلیش ہے اور مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ آہ یعنی اس وقت فروغ دیا جارہا تھا اور ہر سال فگرز کوٹ ہو رہی تھی کہ اتنے موبائل ہو گئے اتنے موبائل ہو گئے اب اس وقت ایک سو بیس ملین ہیں پاکستان is one of the largest countries in the world number of موبائل اب اس شوق میں اس وقت انہوں نے وہ سختی نہیں کی اور وہ پروسیجر فالو نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اور اب بھی جو ہے انہوں نے جو پروسیجر رکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا ineffective ہے کہتے ہیں کہ جی اس کو activate کرنے کے لیے ہم فون کرتے ہیں اور وہ والد کا نام اور ماں کا نام پوچھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو activate کرتے ہیں مگر مجھے ذاتی تجربے سے بتا ہے کہ ایک یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فر انسٹنس کسی political rally میں security کے لیے وہ جاتے ہیں اور درجنوں موبائل جو ہے sims activate کر کے لے آتے ہیں اور وہ اپنے وہ security والوں کو دیتے ہیں تو وہ چیز ineffective ہے اب issue یہ ہے کہ اس وقت ایک سو بیس ملین موبائل ہیں جن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بتا رہے ہیں کہ 97% prepaid ہیں اور اس میں جو record ہے ان لوگوں کا جن کے پاس ہیں وہ بہت ہی ناکافی ہے اور اس وجہ سے یہ کسی چیز کو trace نہیں کر رہے ہیں یہ action جو ہے صرف عید کی نماز کے لیے یا چاند رات کے لیے اس حد تک کچھ شہروں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ برا action نہیں تھا اگر ان کے پاس وہ credible reports تھیں انہوں نے temporary استعمال کیا اسی طرح کا کسی اگر credible reports ہوں کسی علاقے میں ایک specific time کے لیے یہ call off کیا جا سکتا ہے مگر permanent حل جو اس کا وہی ہے کہ جو اب ہمارے ہمسائے ملک میں حالانکہ ان کی growth ہم سے کم رہی ہے اور غالباً وجہ یہی ہوگی کہ ان کیاں سختی ہے وہاں بگر آپ چلے جائیں تو وہاں as a foreigner آپ کو mobile یا تو airport پہ ملے گا یا پھر بہت مشکل سے passport دکھا کے 25وں form بھر کے اور جو وہاں پر لائنے لگی ہوتی ہیں ان companyوں کے دفتر میں بے تہاشا وہاں پہ documentation required ہوتی ہے to get a sim ہمارے ہاں unfortunately وہ چیز کو کرنا پڑے گا امریکہ اور برطانیہ میں کیا practices ہیں کیونکہ وہاں بھی تو pay as you go sims آپ کو available ہوتی ہیں آپ نے انڈیا کی مثال دی کہ وہاں پہ documentation ہے جو best practices ہیں باقی دنیا میں امریکہ میں دیکھیں امریکہ کا تو نہیں امریکہ کا تو مجھے یاد نہیں ہے برٹان میں میرا خیال ریلیٹیو لی ایزئر ہے مگر برٹان میں جو باقی چیزیں ہیں ان کی security control کے لیے اور ان کی جو rate ہے اور ان کی جو باقی all ان کے methodology ہیں وہ بہت ہیں تو ہمارے ہاں ایک چیز جو ہے وہ واقعی بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے کہ وہ ہم نے اس خواہش میں اس کو اتنا expand کر لیا ہے کہ اب اس کو ہم اقدم اس پر react کر رہے ہیں مگر یہ سمتھ ٹھیک ہے اس پہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیسے rationally کر رہے ہیں کہ جی اسے میں نے جیسے اخبار میں پڑھا گیا انہوں نے کہا کہ جی اب consultation شروع ہو گئی ہے کہ وہ آپس میں دیکھ رہے ہیں وہ consumer کو بھی دیکھ رہے ہیں companyوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے بھی سرمایہ لگایا ہے مگر ایک حد تک ان کے profitability کی طرف دیکھنا پڑے گا security جو ہے اس کو بھی ان کو مدی نظر رکھنا پڑے گا اور جو record ہے of sim holders اور prepaid sim کا جو بس system کو آپ کو اور streamline کرنا پڑے گا جنرلائن صاحب میں آپ سے recommendation بھی پوچھوں گا ایک تو آپ نے record کا verification process کا بتایا ہے اور best practices کیا ہو سکتی ہیں اے مارشل صاحب پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ 97 فیصد لوگ جو prepaid sims استعمال کر رہے ہیں انہیں تکلیف بھی نہ ہو اور security کے جو خدشات ہیں جو concerns ہیں اور واقعات بھی ہیں کہ جس میں واقعی یہ اس طرح سے ہوتا ہے دہشتگرد استعمال کرتے ہیں kidnapping for ransom میں اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں militant strikes میں استعمال ہوتی ہیں ہماری security forces کو target کیا جاتا ہے ہمارے شہری مرتے ہیں وہ concerns بھی address ہوں اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں جی اس کے لیے ایک بڑی stick policy چاہیے جب بھی آپ sims کسی کے کیا policy ہوگی policy یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جن کو آپ sims یہ دے رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں documentation proper ہونی چاہیے یہ نہیں ہے یہ بالکل ابھی یہ صحیح بات ہوں نہیں کہ یہاں sims لینا تو مزاق ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے گھر آپ دس sims چاہیے بارہ sims چاہیے کسی کے نام پہ بھی آپ جا کے sims وہاں سے لا سکتے ہیں تو جہاں پہ یہ sims جو ہیں یہ مزاق بن جائیں جہاں دہشتگردی اس بری طرح سے پھیل رہی ہو تو وہ تو ان کے ہاتھوں میں پھر sims آئیں گی یعنی state نے خود facilitate کیا documentation میں requirements کیا ہونی چاہیے I think آپ کا identity card ہے آپ کا identity card ہے یہ ایک credible آپ کی ایک چیز ہے اور بقاعدہ خود وہاں جا کے یہ sim issue جس کو آپ کر رہے ہیں اسی کے نام پہ پھر یہ sim رہے اس طرح کی methodology ہونی چاہیے کہ یہ sims easily available نہ ہوں ہرے کے ہاتھ میں نہ آجیں ایک بندے کے پاس چار چار پانچ پانچ sims نہ آجیں یہ low level کے workers آپ دیکھ لیں تین تین مختلف companies کی sims کبھی وہ کسی ٹیلی فون سے بات کرتے ہیں کبھی وہ کسی سے کرتے ہیں تو جس ملک میں دہشت گردی ایک وبا بن چکی ہو وہاں تو ہمیں double sure کرنا پڑے گا کہ یہ جو sims ہم جو لوگوں جن لوگوں کو دیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے جو ہے سب سے زیادہ credible طریقہ ensure کرنے کا کہ غیر محفوظ ذاتوں میں یہ sims نہ جائیں یہی ہے کہ identity بقاعدہ آپ کے پاس ہو جن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہو پھر obviously جہاں تک communication کا تعلق ہے اس کی monitoring بھی ہے وہ monitoring کے electronic means ہیں مگر یہ جو ID والا معاملہ ہے یہ واقعی ایک بہت بڑا ہماری سیریس پیٹ ہے ناظرین آپ ہمیں ایک وفہ لیتے ہیں اور وفہ کے بعد جب واپس آئیں گے تو نورانی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا recommendations ہیں کہ لوگوں کو مسائل بھی نہ ہو اور prepaid services mobile companies کی وہ استعمال کرتے رہیں اور دہشت گردی بھی اس سے تھوڑی بہت کم ہو جائے رکھ سکے اس کا بھی ہم لوگ کلہ کمہ کر سکیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ طالبان کی واپسی کس طرح اور یہ طالبان کا footprint پاکستان میں کس حد تک بڑھ گیا ہے اور افغانستان میں طالبان کہاں تک پہنچیں ایک وفہ کے بعد Welcome back ناظرین ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ prepaid sims اور اس کی documentation کو بہتر کیسے بنائے جا سکتا ہے تسنیر مرائی صاحب ایر مارشل صاحب نے بتایا کہ جی documentation بہتر کریں ID card کی verification کا system ہے اس کو بہتر کریں اور یہ system تو already enforced ہے same آپ کو بغیر ID card کا نہیں ملتی ہے اس کا verification process بھی ہوتا ہے اس کی implementation کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے PTA ایک بڑا پرانا ادارہ ہے یہ پاکستان ٹیلی فون ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی جو ہے وہ regulator ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ پی آئی اے جو ہے اس پر بڑے تعمتیں لگتی تھیں کہ وہ illegal immigrants لے جاتا ہے اور وہاں پر چھوڑ آتا ہے اس کے بعد foreign countries نے بڑے serious پانچ پانچ دستہ ہزار ڈالر کے fine لگانے شروع کر دی اگر ایک بھی airline سے کوئی غلط بندہ آئے بغیر documentation کے PTA کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان سب companies کو کچھ time دے دیں کہ آپ اپنی جو ہے یہ sims اس کی یعنی documentation آپ ٹھیک کر لیں کیونکہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ کاغذوں پہ تو ان پہ بڑی بندشیں ہیں مگر اب بھی آپ کوئی بھی بندہ جا کے کسی کتنی بھی تعداد میں simیں لے سکتا ہے جو بھی on the ground situation یہ ہے تو جب تک ان پہ regulator heavy fines نہیں کریں گے اور ان کو وہاں پر اور ان کو خود اپنے internal mechanisms بڑھانے پڑیں گے ان کو وہاں پر spot checking کرنی پڑے گی ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ نظام کرنا پڑے کہ sim جو ہے وہ by hand نہیں دیا جائے گا وہ tcs کے ثروع deliver ہوگا گھر پہ جس نے sim بنوایا تاکہ وہ ذمہ دار ہو کے بھی کون سا address جا رہا ہے اس میں cost بڑھے گی مگر ہماری telecom کی جو cost ہے وہ اتنی low ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر security کے concerns پورے کرنی کے لیے کوئی additional cost آتی ہے تو اس میں پیٹی صاحب آپ نے یہ بہت اچھی recommendation دی ہے بہت اچھی recommendation دی ہے کہ sim آپ کے address پہ deliver کرائی جائے کم از کم ایک آپ کے پاس link آ جائے گا in case if you find some number جو کہ ایسی activity میں involved ہے کہ اسے آپ track back کر سکیں لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ اٹھ سکتا ہے کہ ID card پہ بہت سارے لوگوں کا address کچھ اور ہوتا ہے رہ وہ کسی اور جگہ رہے ہوتے ہیں تو اس anomaly کو کیسے address کریں گے دیکھیں وہ تو جو company ہے اگر آپ اس پہ یہ بندش لگا سکتے ہیں کہ وہ صرف جہاں پر ID card پہ ہے اس پہ آپ deliver کر سکتے ہیں اس پہ تو مشکل ہو سکتی ہے وہ کہے گا کہ جی میں تو آج کل کراچی میں رہتا ہوں میری دہاد کا address لکھا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو نہیں بھی ایک بندش لگاتے جو actual address جو بھی کہتا ہے کہ میں یہاں رہ رہا ہوں وہاں بھیجوا دیں تو کمپنی کے record پہ اس کا address تو ہوگا جہاں اس کو sim deliver ہوا ہے اور وہ company جو ہے وہ زمزمدار ہوگی جس نے اس کو دیا ہے تو اس کی کسی بھی اس قسم کی چیز جو ہے اس کی implementation جب تک اس کی certain percentage کی spot checking نہ ہو پھر یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کتاہی نکلے تو heavy fines نہ ہو تو تب تک companies جو ہیں وہ seriously نہیں لے رہی اس چیز کو تو اس قسم کے mechanism evolve کرنا around the table بیٹ جائیں I'm sure میرے سے زیادہ بہتر وہ company والے خود اس قسم کی چیز بتا سکتی ہیں پی ٹی اے والے جو اس میں profession میں ہیں وہ بتا سکتے ہیں but ہم نے 120 million اپنے اس خواہش میں کہ ہر company نے ایک دوسرے سے آگے فوقیت لینے کے لیے بہت زیادہ سمیں ایشو کر دی ہیں اس کو اب ہم نے pull back کرنا ہے اس کو screen کرنا ہے اور وہ ایک process ہے جو میں سمجھتا ہوں تین سے چھے مہینے میں ہو سکتا ہے in the meanwhile یہ جو ملک صاحب نے یہ جو شروع کیا ہے یہ اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں on credible information in certain areas for instance اگر بننو میں ان کو information ہے کہ فلان علاقے میں یہ کچھ ہونے والا ہے تو بننو کو آپ چار گھنٹے کے لیے چھے گھنٹے کے لیے دس گھنٹے کے لیے بند کر دیں اتنی تو تکلیف ہے اگر آپ کے پاس credible information ہے مگر یہ کوئی permanent solution نہیں ہے permanent solution یہی ہے کہ آپ کے پاس record درست ہونا چاہیے and you should be شور اور sim لینا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے sting operation بہت آسانی سے ہو سکتا کہ میں جاؤں اور موبل لنگ کا سنگ لے لوں پی ٹی اے والا کو بندہ بھیج سکتا ہے اگر وہ میں لے لے پاؤں تو اس دو لاکھ روپے کا فائن کریں کہ آپ کی company کا سم میں ہوتا ہے وہاں مین لی جہاں میرا تھوڑا بہت ایکسپوئر ہے وہاں پہ آپ جب تک کسی لوکل کو company نہیں کرتے آپ کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کون ہیں کوئی لوکل وہاں کا جس کو کے بقاعدہ جو کے ٹریک جو کے ریکارڈ پہ ہے اس کے بغیر آپ سم نہیں لے سکتے موسٹ مگر وہاں ایک اور جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بھی ایڈنٹی دیکھی جاتی ہے مگر جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کنٹریز میں جو سیکیورٹی آپریٹس ہے وہ بہت ایفیکٹی ہے اور وہ اچھی طرح کام کرتا ہے یہ کمپنی سکوچ جو سم لے رہا ہے یہ کون ہے اور وہ جب چاہیں وہاں تک پہنچیں سپورٹ چیکنگ ہو بقاعدہ بیچ میں جو ریگولیٹرز ہیں وہ اس کی چیکنگ کریں میں نورانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا نورانی صاحب ہمارے پاس مانیٹرنگ میکنیزمز بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم پوائنٹ آرہا تھا آپ نے سوال پوچھا کہ یہ تو ریورس بھی ہے ٹیلی فون ٹیکنالوجی جو موبائل فون ہے یہ تو سیکیورٹی کے لیے ایک ایسی چیز مل گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی مثلا اگر آپ کو کوئی ٹیلی فون جو ہے اس کو ٹریس آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس کے آئی ایمی نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ٹریک ہو سکتا ہے اگزیکٹ اس کی لوکیشن ٹریک ہو سکتی ہے اس کے لیے ایکوپمنٹ ہے آپ نے خود بہت سارے ایسے کیسز جب آپ انٹیئر سیکرٹی تھے آپ نے انویسٹی گیٹ بھی کی ہیں جس میں موبائل فون کے ذریعے ٹریک کی ہیں ہمارے پاس یہ تکنالوجی جو ہے یہ رسٹریکٹڈ آویلیبیلیٹی ہے ہماری law enforcement ایجنسی کے پاس مثلا پروینشل پولیس کی میری لاسٹ نالج میں ابھی تک یہ کیبی بیلیٹی نہیں تھی پروینشل پولیس still has to ریکویس تی کس کے پاس ہے یہ کیبی بیلیٹی یہ کیبی بیلیٹی فولی پروینشل پولیس کے پاس نہیں ہے تو جو ایونٹ کیونکہ یہ زیادہ تر یہ سیاست دانوں کی گفتگو ٹیپ کر کے اسے لیگ کر رہی ہے تو دہشتگردوں کے کیوں نہیں اتنا ایفیکٹیو مانیٹرنگ سسٹم پری پری ایف پری وو دیکھے نا وہ انہوں نے ایک اوور اور دے دو دی سرویلنس ان پروائی دی انفرمیشن تو وہ جو ایکچوال انویسٹیگیٹر ہے جو ایکچوال کرائیم کنٹرولر ہے جو ایکچوال ریٹ آف دی سٹیٹ جس کے تھو ہے اس کے پاس آنفورچنیٹلی ابھی تک پری پری ٹیکٹک کے طور پہ ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے میرا خیال ہے کر رہے ہیں اگر کوئی سسپیشل ٹیلی فون ہو اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریکویس جاتی ہے پھر وہ آلاو کر دیتے ہیں تو وہ پھر سرویل کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ناظرین یہاں پہ ہم ایک وفہ لیں گے وفہ کے بعد جب واپس آئیں گے ٹھوڑا رہے ٹھوڑا رہے جو پاکستان اور افغانستان میں ان طالبان کے ہیں جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بھی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں انٹرنیشن کوالیشن فورسز کے خلاف بھی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور پچھلے گیارہ سال سے یہ لوگ اس جنگ میں ملوث ہیں اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان میں تقریباً ستر فیصد علاقے پہ کالبان کا فوٹپرنٹ پاکستان میں بڑھ رہا ہے اور کس وجہ سے بڑھ رہا ہے اس کا جواب معلوم کریں گے ہمیں سٹیٹ منسٹر فور ڈیفنس سردار سلیم حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بھی سردار سب میرا پہلے تو آپ سے سوال یہی ہوگا کہ اس کی وجہ کی ہے ہم لوگ کیوں فیل ہوئے اس جنگ میں بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھیں میرے خیال کے مطابق جو ہے وطلبان کا سوخ گھٹ رہا ہے یہ ضرور ہے کہ ابھی تازہ تازہ واقعہ ہوا ہے کامرا والا اس کو بیس بنا کے سردار صاحب میں آپ کو پاکستان کے ایک نقشہ دکھاتا ہوں اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ یہ علاقے ہیں پاکستان کے سوات شانگلہ بنیر مردان سوابی پشاور اس کے بعد اپر دیر لور دیر باجور مالاکرن مومد ایجنسی خیبر ایجنسی کررم ایجنسی اور اگزئی نورت وزیرستان ساؤت وزیرستان کوہارٹ ہنگو بننو لکی مرور ٹانگ دیرہ اسمائن خان اور اس کے بعد اگر ہم پنجاب پہ آجیں تو پنجاب کے بھی آپ کو علاقے بتاتے چلتے ہیں اس میں ہو رہا ہے وفاقی کیپیٹل اسلام آباد میں ہو رہا ہے راولپنڈی گجرات لاہور ہو رہی ہیں یہ طالبان کا فوٹ پرنٹ ہے پاکستان میں جو کہ بڑھتا جا رہا ہے پچھلے گیارہ سال میں لیکن یہ بات نہیں ہے آپ نے جتنا جو نقشہ دکھایا ہے سارے نقشے میں میں آپ سے پھر اتفاق نہیں کرتا کہ اس میں ملیٹنٹ کا سرسوخ بڑھ رہا ہے یہ جو دہشتگردی ہے دماغہ ہو جانا یہ کوئی آج سے ہو رہی ہے یہ تو ایٹی فائف سے ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے سے ہو رہی ہے زیال حق کے ٹائم سے ہو رہی ہے تو آپ اگر اس کو سارے کو اس سائیڈ پہ لے جائیں کہ یہ اتنا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے ان کا طلبان کا کہ وہ شاید کوئی خدا نہ خواستہ آدھے آدھے شہروں پہ قبضہ ہو گیا یہ جو ایجنسیز آپ نے دکھائیں ان میں اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کی پوزیشن جو ہے وہ اور تھی میں آپ کو کہوں کہ سارا وہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں لیکن اگر اس ان ایجنسیز میں پہلے طلبان کا اسرور حسوخ ایٹی پرسنٹ تھا تو اب وہ گھٹ کے ٹوئنٹی پرسنٹ ہو چکا ہے اور تمام یہ جتنی جگہیں آپ نے دکھائیں فیصل آباد اسلام آباد اب اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ جب ہم آئے تو یہ کہا گیا کہ مرگلہ کی پاڑیوں سے طلبان جو ہے وہ اتر رہے ہیں اور اگلے چاند دنوں میں اسلام آباد پہ وہ قبضہ کر لیں گے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑ بار اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے بہت ایک لمبے عرصے سے شاید سال سے یا شاید اس سے بھی زیادہ اللہ نے کرم کیا اور یہاں پہ نہ کوئی بلاسٹ ہوا اور نہ کوئی دہشتگردی کی جو کاروائی ہے میں آپ کو رحمان ملک صاحب اب اب مجھے نہیں پتا ڈیفنس اور انٹیئر کی پولیسیز کتنی ہاں مہانگیں کتنی آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے رحمان ملک صاحب نے اسی فوٹپرنٹ کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ اشادات فرمائیں وہ بھی سن لیچے جو یہ بلوپرنٹ تیار کیا پاکستان گورنمنٹ کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف اور ہماری عام فورسز خلاف اس کا بلوپرنٹ میرے پاس ہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کا پروگرام دنایا کہ گلگیت میں شروع کیا کیپٹل ایک حصہ ہے سوپے کا انہوں نے کے پی کے میں شروع کیا کوئٹہ میں دیکھیں انہوں نے کوئٹہ میں بھی کیا کوئٹہ میں دو ڈاؤٹ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایف سی کے پورے ایکشن کو اور وہ پانچ شہدہ کو میں اخراجی عقیدت پیش کرتا ہوں جو انہوں نے آج ایک بڑی لوڈڈ ویہیکل کو جو ہے ایکسپلوڈ کیا ہے جب انہوں نے روکا تو ایکسپلوڈ کیا پھر آپ آجیں کراچی وہاں پہ انہوں نے کل جو آئی ایس او کی بس جاری تھی اس پہ اٹیک کیا پھر انہوں نے آج اندیا یہ بھی دیا ہے جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ وہ سوسائیڈ اٹیک یا کوئی امپروائز ڈوائس سے لاہور میں کریں گے اور چاند رات کو وہ کراچی میں بھی کریں گے میرے نکات بہت باتیں کرتے ہیں افٹر آل اگر میرے پاس انفرمیشن ہے تو وہ پبلک کی پراپرٹی بھی ہے وہیں لا انفورسمنٹ پاس جانی چاہیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ چاروں پانچوں ہمارے جو ونگز ہیں جو سوبے ہیں ان میں ہر ایک میں آپ نے یہ کر کے ایک تاثر یہ دینی کی گوشی کی ہے کہ وہ آپ پنجاب گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ ہے یا وہ کی پی کی گورنمنٹ ہے یا وہ دلکت پستان کی گورنمنٹ ہے جیسے کہ وہ فیل ہو چکی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کام سمجھتی ہے اور میں نے ڈیڈ ہفتہ پہلے یہ ان کا جو بلو پرنٹ تھا جو انہوں نے پلاننایا تھا میں نے کام کے سامنے رکھ دیا تھا اور کام نے اس کو انفورڈ ہوتے ہوئے دیکھا لہذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بہت سے کیسز ایسی ہیں جو ہم نے ورڈ کی ہیں اسلامباد میں بھی میں نے ان کا پورا پروگرام ہے آج آپ نے دیکھا ہے میری دو میٹنیاں ہو چکی ہیں وہ ونرربل پوائنٹ جو ہیں ان کو کور کیا ہم نے سردار صاحب یہ ہمارے وزیرے داخل ہیں سارے انہوں نے پروونچل کیپٹلز گنوا دیئے پورا پاکستان گنوا دیئے کوئی جگہ رہ گئی ہے دیکھیں گنوا دیا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا کہ وہ ڈیفینس اور انٹیریئر کے درمیان جو ہوتی ہے بات انہوں نے میرے والے ہی کی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پورے پاکستان میں مکمل سو فیصد امن ہو گیا ہے تو وہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے فوٹ پرنٹ بڑھ گیا ہے میرا سوال یہ تھا بڑھ نہیں گیا بڑھ نہیں گیا اے مارشل صاحب کی بھی انفٹ لے لیتے ہیں میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف اے مارشل صاحب کیا ملیٹنسی کا فوٹ پرنٹ تالیبان کا فوٹ پرنٹ پورے پاکستان میں بڑھ گیا ہے دیکھیں جی پہلے تو آپ اپنی اسیسمنٹ کو الائن کریں کہ کون سی دپارٹمنٹ اس ملک کی کیا اسیسمنٹ دے رہی ہے آپ نے بالکل بجاہ طور پر رحمان ملک صاحب کی یہ فوٹیج دکھائی منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں کلیر ایک تضاد دیکھ رہا ہوں دیکھیں اس کو اس طرح کہہ دینا کہ جی چیزیں کم ہوئی ہیں سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں آپ نے نقشہ دکھایا آپ یہ بتائیے کہ نائن الیون سے پہلے اس ملک کا کیا یہی حشر تھا جو آج ہے نائن الیون کے بعد اس سے پہلے کے سٹیٹسٹکس ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آ چکے ہیں اکہ دکہ اور وہ بھی سیکٹیرین آج کیا دہشتگردی صرف سیکٹیرین ہے یہ دہشتگردی کی جر تک ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس دن تیرہ اگست کو جو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اور اب بطور آرمی چیف ایکسٹینشن پہ اس جنگ کے پالیسی میکن کا حصہ ہیں شروع سے وہ اس جنگ میں ملوث ہیں آج وہ یہ کہہ رہے ہیں ملوث؟ نہیں ملوث ہیں جنگ میں نہیں جنگ کو فائٹ کرنے میں روکنے میں ملوث جنگ کے ساتھ جنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے یعنی جنگ میں شامل نہیں ہے جنگ کو روکنے میں ان کا جو ہے سلسلہ وہ تب سے چل رہا ہے آج وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکل کلیر ورڈز میں کہ یہ جنگ ہے اس ملک کے لیے دہشت گردی سب سے بڑا خطرہ ہے اس حد تک انہوں نے کہا کہ باہر سے اس ملک کو خطرہ نہیں انٹرنلی ہے اس پہ مزید بات کریں گے ایمارشن صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب ناظرین واپس آئیں گے تو آپ کو وہ عوامل بتائیں گے جس کی وجہ سے طالبان کا فوٹ پرنٹ افغانستان میں بھی بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں سٹیٹ منسٹر فور ڈیفنس اگری نہیں کر رہے رحمان ملک صاحب نے پورا پاکستان گنوا دیا کہ وہاں وہاں یہیے تھریٹس ہیں بلوپرنٹ بھی ان کے پاس موجود ہیں اس پہ بات کریں گے ایک وقتے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ تصنیم نورانی صاحب لاہور میں موجود ہیں تصنیم نورانی صاحب آپ نے سٹیٹ منسٹر فور ڈیفنس سرداد سلیم صاحب کی گفتگوی سنی مارشل صاحب کی بھی سنی اور میرا وہی بنیادی سوال کہ پچھلے گیارہ سال میں کیا طالبان کا فور پرنٹ پاکستان میں بھی بڑھا ہے اور اگر بڑھا ہے تو کیوں دیکھئے منسٹر صاحب کا تو شاید فرض ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو ڈیفنڈ کریں تو میں آئیکن انڈسٹینڈ کہ وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مگر فیکٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت بڑا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے وہ ایک پارٹی بیس سال پرانی پارٹی ہو گئی ہے طالبان جو ایک کامیاب پارٹی ہے ایک دفعہ حکومت میں رہ چکے ہیں اب پھر ان کو یعنی سارے اکاؤنٹ سے یہ امید آ رہی ہے کہ اگر پورے افغانستان پہ نہیں ہے تو کم از کم تین چوتھائی افغانستان پہ تو ان کی حکومت ہونے والی ہے امریکن اگر یہ جاتے ہیں دو ہزار تیرہ اس کی وجہ سے جب کوئی کامیاب کی طرف جا رہی ہوتی ہے پارٹی ویدھر دہشتگر پارٹی ہو یا ایک تنظیمی پارٹی ہو تو وہ اس پہ لوگ جوائن کرتے ہیں اب اس وقت سے ان کی سٹرنگت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا یہ سارے جو ادارے تھے مولوی فضلاللہ سوات والے یا اور جو ہے لشکرز وغیرہ یہ سارے اس میں ایک قسم کا مرج ہو گئے سب نے اڈاپٹ کر لیا فرنچائز طالبان کا بیکوز وہ ایک زیادہ سیلبل اور زیادہ یعنی دہشت اس کے نام سے ہے تو اس واسطے وہ اس میں شامل ہو گئے تو اس کی وجہ سے یہاں پر وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں سیکٹیرین جماعتیں جو ہیں ان میں اور ٹیررسٹ جماعتوں میں آپ کو فرق نہیں رہا کہ وہ سیکٹیرین ہیں یا ٹیررسٹ ہیں وہ ایک لائن تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو یہ ایک جو افغانستان کے طالبان کی جو امید ان کی پھر پاور میں آنے کی ہے وہ ان کو وہاں پر بھی تقویت دے رہی ہے اور سٹینکٹ دے رہی ہے اور وہی چیز یہاں پر بھی ان حضرات کو وہ سٹینکٹ دے رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور اس کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے ایک تو ہم partir دیکھ رہے ہیں انکریزنگ فوٹ پرنٹ پاکستان دیکھئے پاکستان پہ اس رات بے انتہا مذر ہو رہے ہیں اور ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایونٹس ہوتے ہیں مہران ہوا اب اس کا ہمیں اس کے بعد کچھ نہیں پتہ لگا کہ وہ گروپ کون تھا وہ بندے پکڑے گئے ہینڈلرز ان کے پکڑے گئے کیا ہوا وہ غائب ہو گیا اب یہ کامرا ہوا اس سے پہلے اور بڑے بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں کبھی وہ یعنی لوجیکل کنکلوزن تک کوئی چیز پہنچتی نہیں کہ بھئی وہ بات کدھر گئی اگر وہ کلیم کر رہے ہیں تحریک طالبان والے تو کیا آیا وہی ہیں اس میں تو یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ اگر مہران والے بھی وہ ایوکس وہ یعنی مہران والے بھی بھی مایکرو 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 ایشوز میں جائیں تو یہ بہت ساری انسیڈنٹس نورائن صاحب ہم آئیڈنٹیفائی اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے فیکٹرز بھی ہیں جس میں پاکستان پر ایکوزیشن بھی لگتی ہیں سردہ سلیم صاحب آپ نے ایر مارشل صاحب کو بھی سنا نورانی صاحب کو بھی سنا دونوں آپ کے پوائنٹ او بیو سے ڈیس اگری کر رہے ہیں جی بالکل صحیح ہے دیکھیں اس میں ایک یہ بات ہے کہ پوری بات مجھے آپ نے کرنے نہیں دی جس وجہ سے ورنہ اتنے زیادہ ڈیس اگری نہ کرتے نہ ایر مارشل صاحب اور نہ نورانی صاحب گزارش یہ ہے کہ نائن الیون کی میں بات نہیں کر رہا نائن الیون میں بالکل اس بات سے اگری ہوں دونوں اپنے بھائیوں سے کہ نائن الیون کے بعد جو دہشتگردی ہے وہ بڑی ہے نائن الیون سے پہلے بھی اس ملک میں دہشتگردی تھی لیکن اس کی نویت اور تھی اس کو آپ سپاہ صاحبہ کہیں لشکر جنگوی کہیں کچھ اور نام دیتے رہیں وہ ایک مذہبی نام پہ وہ ہوتی رہی لیکن نائن الیون کے بعد جو ہے وہ ایک چینج ہوئی ساری وہ ایک جنگ جو اس کو یاس یا نو ہم نہیں کر سکے جو کچھ بھی ہوا وہ ساری یاس یا نو کیا مطلب ہے جب امریکہ نے ہم سے کہا کہ یاس یا نو تو ہم اس میں اتنا نہ کر سکے کہ جی ہم اپنی پارلیمنٹ سے مشورہ کریں گے ہم اپنے پرائیم نیسٹر سے پوچھیں گے کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں دیکھیں نا ٹرننگ پوائنٹ تو جو ہے وہ وہ ہی ہے نا کہ وہ ہی جو یاس یا نو تھی اسی سرننگ پوائنٹ ہوگیا جو ابھی پرابلم ہے ان کا فوٹ پرینٹ بڑھا ہے دونوں ہمارے سیکیورٹی دیفنس ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا ہے فوٹ پرینٹ ایسٹیٹ کلیشپ اور دیفنس آپ کیا کر رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں نائن الیون کے بعد فوٹ پرینٹ بڑھا لیکن 2008 جب ہم آئے پاکستان پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد سے فوٹ پرینٹ جو ہے وہ کم ہوا بنسبتاً 2008 سے پہلے کہ یہ 2006 پانچ اور اس وہ جو ٹائم تھا پھر جس ٹائم ہم آئے جب میریٹ دماغ کا ہوا بہت ساری اور چیزیں ہوئیں آپ نے دیکھا کہ روزانہ کی بنیادیں پہ ہوئیں اور یہ جو ایجنسیز آپ نے دکھائیں ان ایجنسیز میں 80% جو ہے وہ طلبان کا کنٹرول تھا جب ہم آئے لیکن آج میں اور میں خود نارت وزیرستان میں رحمان ملک صاحب کہتے ہیں نارت وزیرستان ایگری بلکل ایگری کرتا ہوں لیکن اب نارت وزیرستان میں بیٹھے ہیں نا تب دیر میں بھی بیٹھے تھے سوات میں بھی بیٹھے تھے تب اور اگزئی ایجنسی میں بھی بیٹھے تھے تب باجور میں باجور میں باجور میں پھر حملے ہو رہے ہیں نہیں بلکل حملے ہو رہے ہیں کنٹرول نہیں ہے اس ٹائم طلبان کا کنٹرول تھا وہ فیصلے کرتے تھے وہ عدالتیں لگاتے تھے وہ وہاں پہ پھانسی کے پندوں پہ لوگوں کو لٹکاتے تھے آج وہ بات نہیں ہے اس وقت آپ کے ایم این ایز جو ہیں ان ایجنسیز میں جا نہیں سکتے تھے میں نے خود دیکھا دو ساتھ ابھی بھی نہیں جاتے ہیں ابھی جاتے ہیں ابھی بالکل جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں عید پہ گئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں انہیں میں کہوں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں کہوں کہ یہ ایجنسی ساری ٹھیک ہو گئی ہیں ساری ٹھیک نہیں ہوئی لیکن اتنا فرق ضرور آیا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اپنی عدالتیں لگاتے تھے ان کا کنٹرول تھا کنگتی آپ کی جو فورسز تھی آپ کو ایجنسی تھی ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا ان تمام جگہوں پہ جن جگہوں کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا لیکن آج آپ کا کنٹرول ہے لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہے نہیں ماشل صاحب کنٹرول ہمارا ہے لیکن ہم اس فوٹ پرنٹ کو بڑھنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں دیکھیں جی میں اس کا بالکل ڈیفرنٹ ویو لیتا ہوں کنٹرول کیسے ہے فر ایکزامپل آپ نے سوات میں امن جو ہے وہ کریٹ کیا کیا آپ شور ہیں کہ جن علاقوں میں امن آج پرویل کر رہا ہے بجوڑ کی بات کی آپ نے دیر کی بات کی سوات میں دیار میکنگ اٹیمپس ٹو کم بیٹ آپ شور ہیں کہ آرمی کتنی ہیولی ڈیپلوائیڈ ہے امن کس نے قائم کر رکھا ہے کیا یہ وقتی امن تو نہیں ہے اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے لہٰذا ہم روٹ کاؤس تک نہیں پہنچ رہے ہم روٹس کو نہیں دیکھ رہے ہم نے اپنی پالیسیز کو ریوائز کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ علاقوں میں ہم نے امن قائم کیا مگر کس کاؤس پہ کیا اور آج اس امن کی نوہیت کیا ہے پہلی تو ہمیں یہ ایسینس کرنا ہے کنز بھی استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں اور جو انہوں نے خود کہا کہ یہ وار جو ہے یہ ہم ہا چکے ہیں ان کے ہائیسٹ کمانڈر جو ہیں افغانستان میں طالبان سے وہ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے نا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر وہ فوٹ پرنٹ کام ہوا ہوتا اگر انہوں نے ان پر غلبہ پا لیا ہوتا ان کی بارڈی لینگویج دیکھیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں افغانستان میں تو ضرور بڑا ہوگا شاید اس سے اور بڑ جائے لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں افغانستان کی بات نہیں کر رہا اس کا تعلق ہے پاکستان کا یہ جنگ کہاں سے یہ دہشتگردی کہاں سے اس طرف آئی ہے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ افغانستان میں بھی فوٹ پرنٹ مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں طالبان کو وہ ہے نا جی وہ تو حقیقت ہے اب میں کیسے کہوں کہ افغانستان میں پاکستان پر ایفیکس نہیں آئیں گے یہ ہے کنیکشن جس کو آپ نے دیکھنا ہے دیکھیں وہ تو یہ ہے میں ذرا ایک پوائنٹ ایکسپلین کرلوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جن کے اتحادی ہیں اس وار اون پہلی بات تو یہ کہ یہ وار اون ٹیرر کو خدا کے لیے یہ لفظ ختم کریں اس کو اگر آپ نے اپنانا ہے ٹھیک ہے آج ہمیں نقصان ہے آج ہماری جنگ بن گئی ہے جب ہم اس میں داخل ہوئے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس میں کود گئے اس وقت ایک کمپلشن تھی کیا ہم نے اس کو ریویو کیا آج ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کے اتحادی جو ہیں وہ آپ پہ اٹیک کروا رہے ہیں افغانستان سے ٹھیک ہے جی کنر اور نورستان کے علاقے سے ان کو اجازت دی جاتی ہے ان کی سرویلنس ان کو نہیں پکڑ سکتی وہ اتحادی آپ پہ اٹیک کروا رہے ہیں ایک تو وہ دہشتگردی جو ہے ان کی طرف سے ہمارے طرف آ رہی اور ہم ان کے اتحادی ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ جو لو افغانستان نہیں ہے اس میں آپ کو خطرانی ہونا چاہیے سبدار سلین صاحب تصنیم نورائن صاحب تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین طالبان ایک حقیقت ہے جس کو کہ امریکہ نے بھی ریکنائز کیا ہے لیکن طالبان کی پاکستان میں جو حقیقت ہے اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے عوام ملے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں گیارہ سال ہو گئے ہیں اگلے پروگرام میں بھی ہم اس کو ریویو کرتے رہیں گے اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں اس سے آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ